یعنی آپ کو ایڈیمز یاد کرنے ہیں آپ کو پیرو ورڈز یاد کرنے ہیں آپ کو وکیبولری یاد کرنی ہے آپ کو سیننیمز یاد کرنے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو کہنے گے یہ کوئی بہت آسان چیز ہے کچھ کیوریز ناظرین کی طرف سے ہمیں مصول ہوئی ہیں عمر ساہی ہیں زینب عبدالباسط زشان سکندر میار بہت ہائے ہے سو آپ کا کامپیٹیشن جن بچوں سے ہے وہ بچے اس میار کو اچیب کرتے ہیں اور پھر وہ اس ایکزیم کے اندر اپیر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان آجیل حسنات پروگرام سی ایس ایس کائٹ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ پلیٹ فرم آپ کے لئے انفرمیٹیو رہے گا ناظرین اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے چھے میں سے چار کمپلسری سبجیکٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا آج کے پروگرام میں ہم باقی بچ جانے والے دو کمپلسری سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے مہمان جناب احمد رانہ صاحب سر تھانکیو سو مچ and very warm welcome بہت شکریہ سر پچھلے پروگرام میں ہم چار جو ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کر چکے ہیں سبجیکٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں پیچھے دو رہ گئے تھے سر ایک انگلیش پی سائز کا اگزیم ہوتا ہے تو پہلے سر بات کرلتے ہیں انگلیش پی سائز and کمپوزشن پیپر کا ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ اس کے ٹوٹل مارکس کتنے ہوتے ہیں بہت شکریہ آدل آدل دو سبجیکٹس جس پر اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں انگلیش ایسے اور انگلیش پریسی and کمپوزشن یہ دو پیپر ایسے ہیں جو شاید بہت ہی امپورٹنٹ پیپر اس لیے کنسیلیڈر کیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں فیلیور ریشو سب سے زیادہ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ریفائنڈ انگلیش ہمیں چاہیے سی ایسے میں جو سی ایسے کے سٹوڈنٹس ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کالیفائر کے پاس انگلیش کا یہ میار ہونا چاہیے وہ میار بہت ہائے ہے سو آپ کا جو کمپوٹیشن جن بچوں سے ہے وہ بچے اس میار کو اچیو کرتے ہیں اور پھر وہ اس اگزام کے اندر اپیر ہوتے ہیں آپ نے بات کی انگلیش پریسین کمپوزیشن کی انگلیش پریسین کمپوزیشن ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہے اور جو انگلیش ایسے ہے وہ بھی ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہے ہم انگلیش پریسین کمپوزیشن پر بات کرتے ہیں انگلیش پریسین کمپوزیشن جو ہے وہ ایک گرامر میکس پیپر ہے جس کے اندر انگلیش پریسی رائٹنگ کسی بھی چیز کو اردو میں ہم جس کو تلخیص کہتے ہیں کہ آپ ایک بہت جامع مضمون کو پڑھ کر اس کا خلاصہ بیان کر دیں یعنی آپ بہت زیادہ انگلیش کے پیراگراف کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کی کامپریہنشن چیک ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا آپ کو انگلیش سمجھ آئی آپ کو انگلیش کی وکیبلری کنفرم ہوئی کہ آپ نے وکیبلری کے کانٹیکس کو کس طرح سے دیکھا لفظوں کی کانوٹیشنز ہوتی ہیں لفظوں کے روئیے ہوتے ہیں تو ایک لفظ جو انگلیش کا پریسی رائٹنگ میں یوز ہوا ہے وہ لفظ وہاں پر کیا میننگ دے رہا ہے اور اس کا وہاں پر مفہوم کیا بن رہا ہے کیا آپ کی یہ کامپریہنشن ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کے بعد آپ اب اس کی جو آؤثر ہے جس نے وہ پریسی کا پیرا ڈیفائن کیا ہے اس اس کے سارے پیراگراف کو پڑھ کے آپ نے کیا لرن کیا اسے آپ اس مشکل انگلیش کو پڑھ کے اتنی آسان لفظوں میں لکھ دیں کہ آگر آپ کا آسان الفاظی کو بچہ سمجھ لے پڑھ لے تو اس کو سمجھ آجے کہ وہ مشکل پیراگراف کیا تھا تو دس اس دی بیسک پرپلز ٹو چیک یور آہ سینس کے آپ نے کس طرح سے ایک بڑے پیراگراف کو ایک مشکل پیراگراف کو ایک مشکل کامپریہنشن کو ہینڈل کیسے کیا ہے اور پریسی کا جو پیپر ہے انگلیش اس کو پریسی کا پیپر سے ہی مشہور کر دیا گیا حالانکہ کہ پریسی اس میں پچیس نمبر کیاتی ہے اور جس میں آپ نے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی پریسی فیل ہے تو پیپر ہی فیل کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن پریسی کا پیپر فیل ہونے کے بعد یعنی پریسی کا کوئسن فیل ہونے کے بعد آپ کے لیے آپ کا جو امپریشن ایگزامینر کے اوپر وہ یہ جاتا ہے کہ اس کی اچھی پریسی نہیں ہے یعنی اس کو کامپریہنشن آف انگلیش نہیں ہے تو ہم انگلیش پریسی کو بہت اچھا پریپیر کرتے ہیں اور فیل بچے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی پوری پریپریشن میں شاید تین یا چار پریسی کسی کو چیک کرواتے ہیں اور چیک کروانے سے پہلے جو پریسی آپ سالو کرتے ہیں وہ کسی گائیڈ بکس سے پہلے دیکھ کر سالو کر لیتے ہیں آپ خود اس سے نہیں سالو کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو کر لیں گے یہ کوئی بہت آسان چیز ہے میں آپ کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ جن بچوں سے آپ کا کامپیٹیشن ہے وہ نائنٹین سیونٹیز کے بعد سے جو سیول سیویس اگزیم شروع ہوا تھا اور ٹو ڈے ٹونٹی ٹونٹی سی ایس ایس کا جو اگزیم ابھی ہوا ہے ٹوٹل آپ کی پچاس پریسیز بن تھی ہیں اسی طرح پھر کامپیٹیشن اگزیم پی ایم ایس پنجاب کا ہے پھر سندھ کا ہے کے پی کے کا ہے وہاں پر بھی پریسیز آتی ہیں تو آلموسٹ جو ایس پر بھی پریسیز آ چکی ہیں وہ ٹو ہنڈر ہیں وہ تمام بچے جو سی ایس ایس میں اپیر ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان ٹو ہنڈر پریسیز کو اچھے سے سالو کرتے ہیں ان کی ایویلویشنز کرواتے ہیں اور پھر اپنے پیپر کو جا کے جب پریکٹس کرتے ہیں تو وہ اس میں اچھے مارس لے سکتے ہیں پریسی ان کامپوزشن کی پیپر میں جو دوسے کامپننٹس ہیں اس میں گرامر ہے کہ اگر آپ کو انگلیش لکھنی نہیں آتی آپ کو ان کے ٹینسز نہیں پتہ ہیں آپ کو رولز نہیں پتہ ہیں آپ کو نیریشنز کے رولز نہیں پتہ ہیں آپ کو ایکٹیف پیسنز کے رولز نہیں پتہ ہیں تو آپ کریکشنز آف سینٹینزز کیسے کر سکتے ہیں بہت سارے جملے عرفیام میں ہماری غلط علام ہیں ہم ان کو غلط استعمال کرتے ہیں ہم اپنی اردو کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ انگلیش کی grammatical essence مختلف ہے اردو کی grammatical essence مختلف ہے سو ہم انگلیش اور اردو کا جو composition کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم شاید انگلیش میں لیک ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے انگلیش پریسی کمپوزشن کے پیپر کے ادر mathematical marks ہیں یعنی آپ کو idioms یاد کرنے ہیں آپ کو pair of words یاد کرنے ہیں آپ کو vocabulary یاد کرنی ہے آپ کو synonyms یاد کرنے ہیں آپ کو پھر translation of اردو paragraph into انگلیش کرنی ہے کہ اگر آپ اردو کی کسی چیز کو translate کریں گے انگلیش میں تو انگلیش کے کون سے rules apply ہوں گے بہت مشکل words آتے ہیں اس میں جو paragraph ہے ان words کے اوپر ہم پہلے سے اپنے آپ کو prepare کرتے ہیں تو this is a cumulative effort of six to seven months جو آپ انگلیش پریسی کے پیپر کو daily basis پہ prepare کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو check کروا رہے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے کہ آپ ان چیزوں ان کی preparation میں کتا ہی برتے ہیں تو پھر آپ اس پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں سر time utilization کے بارے میں بتا دی پیپر کو کرتے ہیں وقت time کو کس طرح manage کر سکیں خاص کر انگلیش کا پیپر اب انگلیش کے پیپر میں ہم پریسی کے پیپر کی بات کر رہے ہیں time allocation کے حوالے سے تو انگلیش پریسی کا جو پیپر ہے پریسی رائٹنگ کو جب آپ practice کریں گے تو پریسی رائٹنگ آپ کا 45 سے 1 اور لے گی ایک paragraph کو کیونکہ اور اس کے marks بھی زیادہ ہیں 25 marks ہیں اور جب آپ اس پیپر کا یہ part solve کر لیتے ہیں تو آپ پاس 2 hours جو ہیں وہ remaining ہوتے ہیں ان 2 hours سے پہلے 30 minutes آپ کے synonyms and antonyms اور جو اس کا objective ہے اس میں use ہو جاتے ہیں اور جو remaining part ہے وہ comparatively easy part ہوتا ہے یعنی easy سے مراد کہ اس پر time کام لگتا ہے یعنی آپ کو ایک sentence دیا ہوتا ہے اس کو آپ نے یا تو correct کرنا ہوتا ہے یا آپ نے narration's کے rules کو set کرنا ہوتا ہے یا آپ نے pair of words پر کوئی sentence بنانا ہوتا ہے یا آپ نے ایک paragraph کو translate کرنا ہوتا ہے تو translation mostly 20 to 25 minutes سے لگ جاتے ہیں اس ایک گھنٹہ گھرا پریسی کو دے دیں تو remaining جو date گھنٹہ ہے وہ آپ آرام سے solve کر سکتے ہیں تو اس paper میں time management کو بہت issue نہیں ہے ہاں اگر آپ نے پہلے دن ہی پریسی FPSC exam center میں solve کی ہے تو پھر تو بہت سے issues ہو سکتے ہیں سب next question یہ ہے vocabulary improvement کے لیے vocabulary improvement کے لیے ہم کس طرح کر سکتے ہیں اچھا عدل بڑی مزے کی بات ہے جب ہم اچھا پہنتے ہیں تو ہم اچھے دیکھتے ہیں ہم جب اچھا بولتے ہیں تو بھی ہم اچھے دیکھتے ہیں تو vocabulary basically آپ کی جب آپ vocabulary پہ اپنا knowledge بناتے ہیں vocabulary کو prepare کرتے ہیں تو نہ صرف وہ آپ کے بولنے میں آتی ہے بلکہ وہ آپ کی writing میں automatically آ جاتی ہے تو vocabulary جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم sometimes یہ consider کرتے ہیں کہ ایک رٹا ہے اور چار پانچ ہزار لفظ ہیں جن کو ہم نے خامخواہ تیار کرنا ہے اور جن کے کوئی میننگ نہ ہو بس ہمیں paper کی رات تک یاد ہونے چاہیے اس کے بعد ہماری utilization نہیں ہونے چاہیے vocabulary کو تیار کرنے کا simple tip میں اپنے تمام experts کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ انگلیش نیوز پیپر پڑھتے ہیں وہاں پر کوئی word آتا ہے نیا اس کو سنیئے اس کی pronunciation ٹھیک کیجئے اس کو پہلے دین ہی ٹھیک بولیئے اس کو پھر وہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ اس کا میننگ کیا ہے اور جب آپ بار 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 اس کو پڑھیں گے وہ word دوبارہ کہیں روائز ہوگا تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا کیونکہ جو چیز آپ practice کریں گے تو آپ کو یاد ہوگی لیکن جب ہم randomly vocabulary کی markets کی کوئی book اٹھاتے ہیں page number 48 سے جو آیا پڑھ لیا بند کر کے رکھ دیا اور اگلے دن page number 56 نکال لیا ہم sequence میں چیزیں نہیں پڑھتے تو CSS کی effort جو آپ vocabulary تیار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ daily basis پہ کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی practice میں بھی آ رہا ہوتے ہیں تو وہ word آپ کو یاد ہو رہا ہوتے ہیں لیکن ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چار ہزار لفظ کون یاد کرے گا ان کی craming کیسے کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو تین چار پانچ نمبروں سے نہ صرف آپ کی allocation رہ جاتی ہے انہی دو تین چار نمبروں سے آپ کے اچھے groups اور برے groups میں بھی آپ کی differentiation ہوتی ہے سو یہ وہ areas ہیں جو آپ سے compete کرنے والا بچہ جو ہے وہ پورے کر رہا ہے اگر آپ اس area کو prepare کر کے نہیں گئے ہیں آپ نے اس کے لئے planning نہیں کی ہے پہلے preparation کی تو پھر اس کا مطلب ہے پہلے دن ہی یہ number ہار کے جا رہے ہیں کہ آپ تکہ لگا لیں گے اور یہ آپ کو یاد نہیں ہوں گے لیکن میں یہ بات بھی یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگو اگر vocabulary کی preparation کریں تو آپ اس کو آج سے ہی اب تو exam بالکل نزدیک ہے آگلے آنے والے بچوں کے لیے کہ جس دن آپ exam کی preparation کریں جو کہ 6 سے 7 منت enough ہے اس exam کو prepare کرنے میں تو آپ پہلے دن ہی 30 minutes spare کر لیں کہ آپ نے پوری vocabulary's کے words کا explorer لینا ہے کہ وہ کس طرح لکھے جاتے ہیں وہ کس طرح بولے جاتے ہیں ان کے synonyms کی ہیں ان کے antonyms کی ہیں اور پھر وہ چیز جیسے سے آپ پڑھتے جائیں گے وہ آپ کے لکھنے میں آتی جائے گی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ preparation ساری کرنے اور آخر میں آپ vocabulary تیار کرنے نہیں اس کو ساتھ ساتھ تیار کریں تاکہ آپ کی بولنے میں بھی use ہوں آپ کی understanding میں بھی use ہوں اور comprehend بھی ہوں جب کبھی اخبار میں یا کسی بھی reading میں آپ کے ساتھ آئیں کچھ curious ناظرین کی طرف سے ہمیں مصول ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر آج discuss کریں گے ان سوالات کے جواب ہم اپنی مہمان سے لیں گے سر محمد عمر صاحی ہیں ان کا سوال ہے کہ salary allowances اور کچھ perks جو ہیں جو ہمارے officers ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے کون کون سن کو perks ملتے ہیں salary کی کتنی ہوتی ہے allowances کیا ہوتے ہیں ان کے محمد عمر بچہ جتنے بھی لوگ CSP بنتے ہیں CSP کا exam qualify کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہی عزت افضائی اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ انعام کے طور پر ہوتا ہے کیونکہ ہم CSP کو جوب نہیں کہتے CSP کو ایک achievement کہتے ہیں اور یہ وہ achievement ہے جس کو پانے کے بعد آپ کو اللہ پاک وہ طاقت اور authorities دیتا ہے جس میں آپ اپنی real mind اپنی real اچھی سوچ کو آپ معاشرے میں incorporate کر سکتے ہیں تو جہاں تک perks کی بات ہے تو پہلا perk تو یہی ہے کہ جو آپ کی mental اور جو آپ کی satisfaction ہے کہ آپ ایک secure job کا حصہ ہیں اور پھر آپ CSP ہیں اور کہا جاتا ہے اور practice میں یہ ہے کہ جو civil service exam بچے آتے ہیں 17 grade میں اور جو دوسرے exam سے 17 grade تک آتے ہیں اور جو رینکنگ کے ساتھ 17 grade تک پہنچتے ہیں آپ ان سے زیادہ جلدی پرموٹ ہوتے ہیں اور آپ within time آپ ایک officer پول میں چلے جاتے ہیں اور آپ ایک بڑی decision making میں bureaucracy کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ بدین کے علاقے میں posted ہیں تو آپ کو وہاں کے ہی resources کے ساتھ رہنا ہے اگر آپ لاہور میں posted ہیں تو آپ کو اس کے resources کے ساتھ رہنا ہے same is the case with all groups کہ آپ کی posting پر depend کرتے ہیں آپ کہاں ہیں تو اس لئے پرکس پر پریشان نہ ہو اس exam کو qualify کریں اللہ پاک آپ کو اور بھی حذر دیں گے انشاءاللہ زینب کا سوال ہے سر disabled candidate سے متعلق پوچھ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے disabled candidate کے لئے paper criteria کیا ہے اور paper کا procedure کیا ہے اچھا زینب ایک تو paper کے اندر جب آپ as a disabled اس کو qualify کرتے ہو تو آپ کے لئے quota مختص ہے پہلے تو آپ open competition پہ آتے ہو اگر آپ اس میں نہیں allocate ہوتے ہو تو پھر آپ کو ایک quota seat پہ allocate کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی opportunity کسی بھی disabled بچے کے لئے یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو کسی محرومی کے ساتھ رکھا ہے تو شاید اس میں یہی آپ کے لئے اللہ پاک نے فائدہ رکھا ہو کہ آپ کسی CSS exam میں بہت کم بہت کم لوگ appear ہوتے ہیں جو disability کے ساتھ اس exam کو qualify کرتے ہیں اور جو qualify ہوتا ہے پھر اس کو کسی نہ کسی quota کسی نہ کسی گروپ میں suitability clauses اور باقی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو allocate کیا جاتا ہے جو paper کے حوالے سے ہے paper آپ کو پورا ہی attempt کرنا ہوتا ہے آپ کو assistance provide کی جاتا ہے civil service کے اندر جو اگر آپ لکھنے میں یا آپ کو بولنے میں یا آپ کو کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا ہے اس میں آپ کو help کر رہا ہوتا ہے اگر آپ خدا نہ کرے کوئی بھی disabled ہو لیکن اگر کوئی بچہ disabled ہے اور میری بات سن رہا ہے تو آپ کے پاس ایک disability certificate ہوگا جو government of Pakistan و نادرہ سے authenticate ہوتا ہے اس document کو آپ کو produce کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر medical board آپ کو examine کرتا ہے کہ آپ واقعی اس criteria میں fall کرتے ہیں then پھر آپ کو allocation مل جاتی ہے سر عبدالباسد کا سوال ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک candidate کتنی attempt clear سکتا ہے CSIS exam پر ہم نے last exam میں بھی last جو ہمارا program تھا اس میں بھی ہم نے اس کو clear کیا تھا ایک جو candidate ہے وہ تین دفعہ pair ہو سکتا ہے اور تین کے بعد اس کے پاس کوئی chance نہیں ہوتا اور 30 years تک ہی وہ pair ہو سکتا ہے سر next question زیشان سیکندر کا وہ پوچھ رہا ہے کہ age factor کو ذرا تھوڑا سا detail سے بتا دیں کہ age کب تک consider کی جاتی ہے 21 سال سے لے کر اور 30 سال کے درمیان اگر آپ کی age ہے 21 سال سے کم ہوگی تو آپ eligible نہیں ہے 30 سال سے زیادہ ہوگی تو بھی آپ eligible نہیں ہے اور جو FPSC کی special clause ہے age relaxation کے حوالے سے وہ بچے جو government job کا حصہ ہیں چاہے وہ semi government ہے چاہے وہ contract job ہے چاہے وہ پنجاب یا کسی provincial status پہ ہیں یا federal status پہ ہیں two years اگر آپ کی complete ہوئی ہے job تو پھر آپ کو آپ کا department ایک نو سی کے ساتھ آپ کو علاو کرے گا کہ آپ یہ age relaxation ہماری طرف سے لے لیں اور آپ جا کر 32 سال کے عمر تک اس exam کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ age relaxation فاتہ ریجنز بلوچستان کے کچھ علاقے اور ازاد کشمیر سے جو لوگ ہیں ان کے لئے بھی ہے تو آپ پی ایسی رولز کو جا کر اگر ایک دفعہ study کر لیں ان کی ویب سائیڈ پر موجود ہیں یا ایف پی ایسی آفیس جو commission ہے اس کو لئے exam دیتا ان کو call کر لیں ان کو visit کر لیں وہ آپ کو اس کو پر مکمل brief کر دیں سر thank you so much ناظرین جکینا آج کا program آپ کو لئے بہت informative رہا ہوگا ہم نے آپ کی طرف سے جو curious آئی تھی ان کو بھی discuss کیا detail سے next program میں ہم discuss کریں گے english essay writing detail کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گیا اللہ نگے بان موسیقی